اسلام علیکم وی نیوز کے سٹوڈیو میں خوش آمدی ایت میں ہوں آپ کی میزبان پلوشہ اقبال اور آج ایت کا پہلا دن ہے اور اس وقت ہمارا پروگرام جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے ان سب کو وی نیوز کی ٹیم کی جانب سے دلی ایت مبارک تو اس وقت ہمارے ساتھ وی نیوز کے سٹوڈیو میں میری وی نیوز میں کام کرنے والی تمام سہیلیاں موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اپنے گھروں میں ایت کیسے مناتی ہیں اور ان کے دن کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ وی نیوز کے سٹوڈیو میں وی نیوز کی میری کام کرنے والی تمام سہیلیاں بڑا تیار شیار ہو کر آئیں ہیں تو ان سے گف شپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دعا کے پاس جی دعا آپ گھر سے ایت کے دن آپ کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے آنا پڑا کیسا لگا جلدی جلدی میں تیار ہو کر آئیں گھر میں کام چھوڑ کر آئیں ہاں ایت والے دن تو کس کا دل کرتا ہے گھر چھوڑنے کا اور مجھے تو ایت پہ انجوائی کرنا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتی ہوں کزنز کے ساتھ نانوں کے گھر جاتے ہیں لیکن ابھی ایت والے دن یہاں آکے ریکارڈ کرنا پڑا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے پھر بھی آپ لب سب کے ساتھ بیٹھ کر ریکارڈنگ میں تو آپ کے گھر میں اور کون کون گیس بغیرہ آئے ہیں ہاں صبح کا ٹائم تو ویسے گھر کے گھل چل بھاگ دوڑ میں ہی تیار ہونے میں ہندی لگانے میں کپڑے چینج کرنے میں ہی ساتھ سمئیہ بنانے میں اس سال میں نے اپنی امی کو کہا تھا کہ سمئیہ میں بناؤں گی تو فرس ٹائم میں نے ٹائنگ کی ہے ہم دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے لیکن باقی پھر شام کو نانوں کی طرف چلے جاتے ہیں کزنز کے ساتھ نانوں کے ساتھ اور پھر کبھی کبھار گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں لیکن اب رشت اتنا زیادہ ہو گیا آپ کو پتہ یہ کیا حال ہو گیا اسلامباد کا کیا باہر جانے کا تو موقع ہی نہیں ملتا نہیں رشت اسلامباد میں اید والے دن تو اسلامباد بھی ران پڑا ہوتا ہے اور لیک ویو پارک اور اس ٹائپ پی جو منیومنٹ یہ سپورٹس ہیں یہاں پر ہر بندہ جمع ہوا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں گھر پر ہی رو گھر پر ہی اید مناؤ اچھا تو یہاں پر میرے ساتھ اور بھی میری بہت ساری کولیگز بیٹھی ہیں تو میں سنہ سے بات کروں گی انہوں نے جو سفید رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوئے سنہ آپ کے گھر میں اگر صبح صبح گیسٹ آ جائیں اید والے دن نیند پینا پوری ہوئی ہو تو کیا کیسا محسوس کرتی ہیں عام دنوں میں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن اس دن زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ نوٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ دل جاتا ہے کہ جتنی جلدی اور جتنی زیادہ گیسٹ ہو نا آتے جائیں بس آتے جائیں اور ختم نہ ہو یہ سلسلت ہمیں نا لفافے ہمیں ملتے نے تو ہم خوش ہیں اس میں تو آپ مطلب بچوں کو لفافے تقسیم دیں کرتی ہیں مجھے لفافہ لینا اچھا لگتا ہے لیکن ہم تھوڑے بڑے ہوگے ہمیں لفافہ جنرلسٹ بناتا ہے ہمیں پہلی ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم لفافہ جنرلسٹ ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے یہ الزام ہی ہے اس کو الزام کی حد تک ہی رکھا جائے لیکن اب تو اید دینے والوں میں بھی شامل ہو گئے ہیں ملتی تو کمی ہے ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں آتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جب جا رہی ہوتی ہے دل کو تو کچھ ہوتا ہے لیکن جب سامنے بچے ہوتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے رمضان کے بعد اید ہے ہی توفہ مسلمانوں کے لیے تو ہم ایتنک جتنا انجوئے کریں اتنا اچھا ہے اچھے اید سو کے کون گزارتا ہے ان سب میں ہے میں بلکل نہیں ڈ انتظار کرتے ہیں لیکن اید والے دن جب اید آتی ہے تو سو جاتے ہیں کون کون سوتا ہے تو میرے اپاس یہ زنیرہ میں بیٹھی ہے مہرون لباس انہوں نے پینا ہوا ہے تو ان کا کہنا کہ یہ اید والے دن ان کو اید کا انتظار تو بہت ہوتا ہے لیکن اید والے دن یہ سو جاتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے میں تیاری تو بہت کرتی ہوں اور پورا مہینہ رمضان کا جو ہے نا وہ اسی طرح گزرتا ہے کہ کیا پہنے ہے کیا لینا ہے اور کس طرح سے عید کی تیاری کی جائے اور جب تیاری ہو جاتی ہے عید کا فائنیلی جب دن آتا ہے تو وہ پورا دن سو کے گزرتا ہے کیونکہ ہم نارمل روٹین جو رمضان کی جو روٹین ہے وہ کافی زیادہ تف ہوتی ہے اور سب بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پورا رمضان جو ہے وہ جوبز اور آفیس کے ساتھ جو ہے پوری رمضان کے روزے اور یہ سب کچھ لیکن جب عید آتی ہے تو پھر سب سوچتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جو اپنی تھکن پوری کر لی جائے کیونکہ پھر اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ ڈے سے ویسی دعوتیں وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے وہ ہیکٹک روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ عید کے پہلے دن جو ہے نا وہ سو جانا چاہیے اچھا تو زنیرہ تو زنیرہ تو ہیں ان میریڈ لیکن ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کی ہوئی ہوئی ہوتی ہے شادی تو ان کے لیے تو عید کا دن بھی زنیرہ تھکن کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہمارے ساتھ وی نیوز انگلیش کے ڈسک پر کام کرتی ہیں آسمہ موجود ہے آسمہ آپ تو میریڈ ہے آپ کے کیسے گزرتی ہے میں زنیرہ کی بات سن رہی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے بھی وہ دن ہوتے تھے جب ہم لیٹ اٹھتے تھے اور اران سے تیار ہوتے تھے لیکن جیسے اب شادی ہو گئی ہے تو بچے ہیں صبح سویرے اٹھ کے پہلے خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو تیار کرو گھر کا میٹھا میٹھا بناو ان کے لیے اور رمضان نہیں ہوتا تو ناشتہ بھی آپ کو شاندار بنانا پڑتا ہے فرسٹے پہ تو نیند پوری کرنے کا تو موقع نہیں ملتا لیکن خوشی ضرور ہوتی ہے کہ نے کپڑے پہننا اور اب تو اس دفعہ وی نیوز کے ساتھ جیسے ہم لوگ اور یہاں پہ میری یہ فرسٹ ٹرانسمیشن ہوگی کوئی عید پہ آکے کرنے کی تو مجھے بہت ڈیفرنٹ لگ رہا ہے عید منانا اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے میں سوچ کر رہا ہی تھی کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گی نا کیونکہ آپ میریڈ ہے کیا آپ بھی وہ والی ماں ہیں جو بچوں سے عیدی لے کے رکھ لیتی ہیں کہ بھئی بعد میں دھنگی اور دوبارہ دیتی نہیں ہے پہلے تو میں ایسے ہی کرتی تھی لیکن آپ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نی ماما ہم اپنی عیدی خود سمحال سکتے ہیں لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے ولی اس کی عیدی ابھی بھی کوئی دیتا ہے تو میں میں سائٹ برک لیتی مطلب وہ آپ کھا لیتی ہیں اس کو سمجھ آگئی ہوں گے بڑوں کو بڑوں کو سمجھ آگئی چھوٹے کو بھی سمجھ دی ہیں جی تو میں دائیں اور بائیں جانب بیٹھی ہیں زینب اور سندس اور ان دونوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی عید کیسے مناتی ہیں جی زینب جس طرح آپ سب نے بتایا کہ عید کی دن آپ لوگ سوتے ہیں تو میں تو کم اس کے بیسے نہیں کرتی کیونکہ ہم پختونوں میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ پہلے جو فیملی کے سارے مرد ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھ گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر ساری عورتیں ملکے کے گھر جاتی ہیں اور کھاتے اس کو ہم پشتوں میں بلانہ بولتے ہیں تو یہ بچپن سے یہ بہت اچھی مطلب مجھے اچھا لگتا تھا کہ لوگ آئیں گے فپو آئیں گی چاچی آئیں گی ساتھ میدی بھی دیتے ہیں آپ تو خیر نہیں دیتے آپ تو مجھے لینی پڑتی ہے اس لئے میں کمرے میں ہی رہتی زیادہ تاں بچوں کو لیکن میرا عید کے دن بہت اچھا گزرتا ہے اور اب جب ہم بڑے ہو گئے کام بغیرہ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے اب میں سونے کے لیے تھوڑا ٹائم نکال لیتی ہوں لیکن باقی اچھا دن گزرتا ہے کھانا آنا تو میں نہیں بناتی ہوں مجھے آتا نہیں ہے آنا چاہیے مجھے لیکن امی جو بنا لیتی ہیں بس وہی پھر کھا لیتے ہیں تو گھر میں اور عید والے دن کون کون کھانا بناتے ہیں اپنی امی کے ساتھ میں کیا بناتے ہیں میں کچھ بھی بنا لیتی ہوں جو میری امی کہتی ہے مجھے ایکشلی پسند بہت ہے تو میں ہر چیز بنا لیتی ہوں لیکن موسیلی اید والے دن سب کو چاول کھانے کا موڈ ہوتا ہے تو یا تو بریانی بنا لیتے ہیں یا پلاو بنا لیتے ہیں لیکن پلاو یوزلی بڑی اید پہ ہوتا ہے تو چھوٹی اید پر کیونکہ ایک فیسٹیف اکیزن ہوتی ہے تو سب کو شوق ہوتا ہے کہ بریانی گھائیں مجھے لگتا ہے ایسے کہ اید والے دن ہر گھر میں یا پلاو یا بریانی گھائیں چاول کی ایک ڈش ضرور ہوتی ہے ایک ڈش کے بعد جو ہے نا اس کی دیکھیں چڑ جاتی لگے میرا ایک سب سے سوال تھا آپ لوگو یہ نہیں لگتا کہ اید کے ٹرینڈز جب سے ہم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے ہیں تو چیزیں چینج بہت ہو گئی ہیں اید کا اٹھ ہو گئی ہے اید کے ٹرینڈز میں چینج جا گئی ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے لیکن ہماری ایک کلیگ رہ گئی ہیں سندس ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ اید کا پہلا دن یہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر کے ہمارے ساتھ وینیوز کے سٹوڈیو میں موجود بیٹھی ہیں سب سے پہلے آپ کو سب کو بہت اید مبارک اور میں نے ابھی اتنا کچھ کیا ہی نہیں جس کھیر کھائی ہے صبح اور موسیلی ویسے میری اید سو کے گزرتی ہے کیونکہ ابھی کچھ اتنا کرنے کو ہوتا نہیں ہے اور موسیلی ہمارے ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے نہیں ہیں بچپن میں بہت مزہ آتا تھا اید کا اور ہم دوست ایک دوسرے کو کارٹس دیتے تھے پتہ نہیں آپ سب میں یہ ٹرینٹ تھا یا نہیں لیکن میری دوست مجھے کارٹ دیتی یہ تھا اور میں نے وہ کارٹس اپنی ڈائیری میں ان کو چھپا کے رکھا اور سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور اب اید اتنے مزے ہی نہیں ہوتی اب چیزیں چینج بہت ہوئے اب تو اید کارٹس سے ووٹساب اب صرف ہم دیار ہوتے ہیں وہ پکچرز لینے کے لئے اید منانے کے لئے نہیں صرف پوسٹ کرنے کے لئے کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے ہیں پکچرز تو اس کے لئے نہیں ہم آرے ہیں تو ابھی بھی اید بہت دھوم تھا ہم سے ابھی بھی جیسے بچپر میں منائی جاتی تھی ٹھیک ہے سوشل میڈیا چیزوں کی وجہ سے چیزیں بدل گئی ہیں بڑ ابھی بھی فیملی کا اتنا ہی ملنا جلنا ہوتا ہے ہم اید بارتے ہیں اید پرپرلی مناتے ہیں اید ہی تو ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کھل کے کر سکتے ہو ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ اید کے جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے وہ ہمارے لی زیادہ مزے کا ہوتا ہے کیونکہ اس دن ہمیں امی کے گھر جانا ہوتا ہے اور سارے بہن وی وہاں پر کچھ ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اید اچھی اچھی ڈشیز امی نے بنا کر رکھی ہوتے ہیں اچھا دن وہ ہوتا ہے جس میں خود کوئی کام نہ کرتا ہمارا بیسے اس دفعہ مجھے لگتا ہے میری شامت آئی گی کیونکہ اید کے دوسرے دن شاید ہمارے گھر دعوت ہوگی تو بس اس کی تیاری بھی کرنی ہے ابھی میں نے گھر جا کے امی سے بیٹھ کے منیو فائنل کروں اور سارے چیزیں پوچھوں کہ کیا کرنی ہے آدھی چیزیں وہ بنائیں گے آدھی میں اور اوپر ستنی گرمی تو مجھے تو ابھی سے سوچ کے کچھ ہو رہا ہے اچھا سینہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی بچپن کا واقعہ یاد ہے کبھی آپ نے کسی کی ایدی اٹھائی ہو یا کچھ کسی نے آپ کی اٹھائی ہو کسی بچے نے یہ خواہش تو میری بڑی رہی ہے ایون ابھی بھی ہے لیکن ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے کیونکہ ایدی سب ایسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں کہ وہ تو ساتھ تیہ خانے ہوتے ہیں کہ ایک پتہ نہیں کہا جاتی ہے موقع دیتے ہی نہیں ہے ایون آپ سے لے لیتے لیکن اٹھانے والا نہ موقع آتا ہے اور نہ اس کو یوز کرنے والا کہ آپ بھی کسی کو لوٹ سکیں اور گھر میں کون کون ہی دیتا ہے یا لیتا ہے لیتے تو میری خیال سے اب لیتے ہیں لیتے ہیں ابھی بڑوں سے تو لیتے ہیں لیکن ابھی بڑوں سے دینی لیکن دینی بھی پڑتی ہے لیکن میرا ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے کزنز کو ہر سال پیسے نہیں دیتی میں ان کو کوئی ان کی مطلب کسٹمائز کوئی چیز دے دیتی ان کی پرسنالیٹیز کے مطابق تو اس سال لی میں وہی کیا ہے اور اچھے مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ چلگار کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے آپ گفت دے دو پیسے دینے کی بجائے وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اس پر کوئی نام لکھا ہوگا کسی کا کسی کا مجھے یہی پوچھا تھا پیسے چاہیے کسٹمائز مجھے یہیتنا شادی کے بعد اور جب جب میں جواب کرتی تو مجھے کافی ڈیفرنٹ لگتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اببو سے ہم رات سے فکس کر رہے تھے اببو آپ نے اتنی دینے ہیں اتنی دینے ہیں لیکن اب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اببو دینے تو میں کہتی ہوں اببو اب میں امی اور اببو دونوں کو ایدی دیتی ہوں چاہ کے تو مجھے یہ بڑی چیز اچھی لگتی ہے اور میرے اب بچے ایسے دو چار دن پہلے سی ماما آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں بابا آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تو اپنے بچپن کے دن ہمیں یاد آ جاتے ہیں تو زنیرہ آپ بتائیں آپ ابھی لیتی ہیں لڑکے ایدی یا آپ کو شرافت سے ہی مل جاتی ہے نہیں نہیں ایدی تو کبھی کسی کو شرافت سے نہیں ملتی جو مجھے لگتا ہے ہمیں لڑنا پڑتا ہے بار بار کہنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد چاہ کر اید ملتی ہے اور پھر اس اید کی بڑی خوشی ہوتی ہے جو نارمل بہت آرام سے دے دیں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جن سے لڑ لڑ کے لی جائے وہ زیادہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور اید پہ قرارے نوٹ ہو نے نوٹ وہ ایدی لینے کی جو یہ سنیرا کہنا چاہیے کہ اس سے لڑ لڑ کے ابھی سارے جو ہیں نا کٹھے ہوں اور اس سے لڑ لڑ کے ایدی لیں تاکہ اس کو بھی مزا آیا اور تھوڑا سا ہم بھیجائے کریں تم لوگ بہنوں میں یہ مقابلہ ہوتے یا بہن بھائیوں میں کہ کس کی ایدی زیادہ جمع ہو گئی یہ تو بچپن سے چلا رہا ہے اور ابھی تک ہے جب ساروں کو اید مل جاتی ہے سب کو تو وہ سب جو ہیں ہم آپسے پوچھتے ہیں اگر دوسرے سے کہ تمہاری کتنی ہو گیا تمہاری کتنی ہو گیا اور پھر پارٹی کون دیتا ہے جو کوئی پارٹی نہیں دیتا دوسروں کے ہر کوئی ہر کوئی سی آس میں ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ پارٹی دے اور ہم جو ہےنا وہ پارٹی انجواے کریں لیکن دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا دینے والا تو میرے خیال سے یہاں پر بھی کوئی بھی نہیں ہو قبول میں نے کمیٹمنٹ کیا کہ آپ دیں گی نہیں میں نے تو میں کمیٹمنٹ نہیں کی ایسی کوئی بھی مکرگ یہ احساس ہے اس کے علاوہ ایسے انہیں نہیں کرا رہتی ہیں میں نے اسے بھی نہیں دیتی ہیں کتنی دیتی ہو؟ جتنی بھی مکرم ہو اسم ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں میں نے اپنے بھی دیتی ہوں کازیس کو بھی دیتی مجھے بڑھتی ہے دل نہیں ہوتا لیکن مجبوری ہوتی ہے اور اب جب ہم کمانا شروع ہو گئے ہیں تو اب تو سب اسے کہتے ہیں کہ اب تو تم دینے والے ہو گئے ہو سب بہنوں پر ملوی رہی ہیں اور مجھے اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ تو جاوب کری ہے اچھا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا میں ساتھ تمہیں ہوتا یہ ملتی ہے بڑوں سے پھر ملتی ہے لیکن مجھے سب سے اچھی پاس یہ لگتی ہے کہ اب میں تو اپنی حزبن سے لیتی ہوں لڑا چکڑ کے لیتی ہے اپنے نے پیسے ہمیں دیتے ہیں ہماری ملتی ہے ہمارا بھی یہ ہے جہاں کچھ نقصانات ہیں ہماری فائدے ہیں ہماری بچپن سے دو سو روپے ہماری بچپن سے دو سو روپے مل رہے تھے چاہے انفلیشن ہو کچھ ہی ہو دو سو روپے ہی رہتے تھے لیکن کچھ سال پہلے میرے نانا اب تو اللہ کو پیار ہو گیا اللہ جنہ نصیب کرے ان کی ڈیت سے پہلے جو آخری تھی تو میں بڑی ہوں گزنز میں تو میں نے ان سے جا کے پھر درخواست کی کہ آپ پلیز ریٹ بڑھا دیں تو پھر دو سو سے پھر پانسو روپے ہو گئے اور اب تک پانسو ہی ہیں لیکن جتنی پہنگائی ہو گئی اب دل کرتا ہے اور ہو جائیں لیکن پانسو مجھے لو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دو سو سے بیتر ہے مل تو رہے ہیں نا ملے جائیے ویسے میں پوچھنا چاہتی ہے کہ کسی کے گھر میں ایسے ہوتے ہیں ملتے ہیں کہ چھوٹے ہیں ان کو زیادہ ملتی اور بڑوں کو کم ملتے ہوگی ہمیں ہمیں ایکول ملتے ہیں اور میرے گھر میں ایسا ہوتے ہیں اگر کسی کو ایسا مل رہا ہو تو میری امی چھپ کے مجھے دے دیتی ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا یہ لگے تم ہونے پاس پیسے رکھے لیکن کسی کو مزانہ نہیں ہے ہمارے چھوٹے ایت پر زیادہ ملتے ہیں میں بڑی ایت پر نہیں ہے ہمارے ایت پر دینے کا ہمارے چھوٹے فرنٹ را ہے ہمارے چھوٹے فرنٹ رہے ہیں لیکن کسی کسی بیچارے کو بڑی ایت پر violوں کو مل جاتی ہے خون ہے وہ ملتے ہیں یہ موژیا ہے ہیں ہیں اس م scriptures میں بڑی ایت پر 我جب کو سکتا ہے ہم ان ت Stadium کو ملتا ہے ہم انتے جب پڑے ملتے ہیں آپ کو کتنا ایتی ملے ایتے لیے سنڈے ساتھی nuitنا مجھے آپ میں بتاؤوں گی deleted مثلا بsky حزنäng ایتی کینم آپ نے لے ہے تو ان کے ہر مہینے اید ہوتا ہے ان کے ہسپنٹ کو والٹ دیتے ہوں گے کہتے ہوں گے بیگمی آپ کا یہ رکھیں ہاں ان کے سیدھے ہی نہیں ہے لیکن نکلوانی پڑتی ہے یہ تیڑی ہنگلی سے نکلتا ہے اچھا کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوئے کہ گیس نے آنا ہو اید والے دن اور آپ لوگ ابھی تیار ہی نہ ہوئے اور گیسٹ آج ہیں فوراں سیو پر سے اچھا نہیں ہماری فیمیز ماملے بڑی سٹرکٹ ہے ہمیں دو گھنٹے پہلے سے سب الارمز کے ساتھ میں بلکل جیسے پی ایم اے یہ ڈرلز کی طرح سب کو اٹھا دیا جاتا ہے صبح صبح کے سب تیار ہو مہمان آنے والے ٹیبل لگاؤ سب ریڈی رو لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اسی چکر میں میرے ہاتھ سے ایدی بھی نکلی ہے جس کا مجھے بہت افسوس ہویا اور اس ٹائم کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں سب سے پہلے تیار ہوں گی اید کے دن تو نماز کے ساتھ ہی تیار ہی ہم تو تیار ہونے نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے گھر کے مرز پڑھنے جانا ہوتا ہے گھر کے مرز پڑھنے جانا ہوتا ہے لیکن ہماریاں یہ ہوتا ہے جیسے مرز اید کی نماز پڑھنے گیا ہے تو جب وہ واپس آئیں تو خواتین بھی ریڈی تیار ہونی چاہیے وہ ایک بڑا اچھا ماہور ہوتا ہے ہم بھی صبح صبح ریڈی ہو جاتے ہیں اور اید ملنا جاتا ہے اور صبح بس ریڈی ہوتے ہیں پھر سوئیاں کھاتے ہیں ایدی بانتے ہیں پھر نانو کے گھر چلے جاتے ہیں نانو کا گھر وہ تو وہ سب سے ایمورڈن چیز ہوتا ہے بچپن سے دادیال میری کسی اور شہر میں دانیال ساری ادھر ہے تو ان کے ہی گھر ہوتی ہے اید ہماری لیکن صلی اللہ آپ مجھے یہ بتائیں ٹوپک چینج کرتے ہوئے کہ کس نے کتے کتے جوڑے بنائے اید کے میں نے ایدن تین دن کے تین جوڑے تو بنائے ہر دن کا ایک میں نے دو آپ نے میں نے پانچ پانچ یہ آگے اید آپ سے مواشی بہران نے کوئی اثر نہیں کیا یہ کتے جوڑے زیادہ یہ کہنے کو اسمارے دیفولٹ سٹیٹ ہے ہمارا لیکن آپ جائیں اگر جیسے رمضان میں میں اید کی شاپنگ کے لیے جا دیتی تو بندے پر بندہ چڑھا ہوتا تھا کسی کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ میں گائی ہو جنی ہے کوئی کمی نہیں آئی اور آبی تک لوگوں کے خچے اتنی چل رہے ہیں لوگوں کی اتنی آیاشیاں چل رہی ہیں گھومنے بھی نکلے میں چاندرات بھی منا رہے ہیں شاپنگ بھی کر رہے ہیں مہندی چوڑیاں سب چل رہے ہیں ہم سنہ ہی سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جب اید کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے تو سنہ کے ذہن میں کون سی تصویر ایسی بن جاتی ہے اید کے حوالے سے جی سنہ پہلے آپ آف دی کیمرہ بتا رہی تھی اب ہمیں آن دی کیمرہ بتائیں پلوشا میرے مائن میں تو سب سے پہلے چوڑیاں اور مہندی ہی آتی ہے اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ مہندی اور چوڑیوں کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے لڑکیاں پسند کرتی ہیں اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ چاندرات ہو گئی ہے ویسے تو ہمارے جو اید کا آغاز ہوتا ہے وہ ہی بارہ مجھے کے بعد ہوتا ہے اید کا نام سنتے ہیں آپ کے دماغ میں سب سے پہلے چوڑیاں اور مہندی آتی ہے تو لیکن آپ نے تو مہندی نہیں لگائی اس کی کیا بجا ہے دونیرہ میں لگانا چا رہی تھی میں چوڑیاں بھی پہننا چا رہی تھی میں نے رکھی ہوئی تھی پہننے کے لیے نکال لی تھی لیکن آپ لوگ نے اتنی جلدی میں مجھے بلائیا میں اتنا بھاگ بھاگ کیا ہی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں موقع ہی نہیں ملا چوڑیاں پہننے کا اور جہاں تک مہندی کی بات ہے وہ رات کو گیسٹ آگئے اس کے بعد میں نے سوچا صبح لگا لوں گی جلدی جلدی لگاؤں گی وطاروں کی کلر تو آ جائے گا لیکن آپ لوگ نے اتنی امرجنسی مچائی کہ مجھے بھاگ کی آنا پڑا اور وہ بھی میس ہو گیا تھوڑا بہت رہے گا لیکن میں جا کے لگا لوں گی ابھی اید کے دو دن باقی ہیں سنہ گھر جا کے مہندی لگا لیں بس آج ہی ابھی لگاؤں گی بس آج ہم سب لوگ جلدی جلدی میں آئے ہیں ریکارڈنگ کرنے ہم نے کم ہی جیولری پہنی ہے زیادہ تر ہم سہیلیوں نے کم ہی پہنی ہوئی ہے جائی میں نہیں تو دیار ہونے گا چونکے تو پہنے ہیں میں نے میں بھی مید نہیں لگا سکتا پہنے 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 یہ زیند سے جنپ آراز بھی پوچھیں سندرس نے پرپر جیولری پہنی ہے چوڑیاں بھی پہنی ہے اور یہ دعا نے بھی پہنی ہوئی ہے چوڑیاں میں نے بھی پہنی ہے سارے تھوڑی تھوڑی اتار کے دے دوں بس باقی ہم لوگ گھر جا کر جن جنہوں نے نہیں پہنی گھر جا کر ساری جیولری پہن لیں آپ خوش؟ بہت خوش جیولری کی بات ہو رہی ہے ہم سب جو یہاں پر وی نیوز کی ہم لوگ کولیگز بیٹھی ہیں ان سب میں سے سب سے پیارے جھنکے جو ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں زینب کے زینب یہ کہاں سے خریدے ہیں آپ نے پہلا میں نے آپ کو بولے کہ میں نے توفہ میں ملے لیکن میں نے چھوٹ بولا یہ میری بہن کے اور اس کو پتہ نہیں ہے میں بہن کے آئی ہوں اس لئے تو میں خود کچھ رہتی بھی نہیں ہوں آپ جاں کی آپ کو شامد ہیں کیونکہ آپ جاں کی ریکارڈنگ دیکھنی ہے نہیں اکثر اکثر مجھے کہتا ہے خود کیوں نہیں لیتی بس میں کہتا ہے چیزیں مل رہی ہوں ایک جوتے لے رہی ہوتی ہے ایک جھنکے لے رہی ہوتی ہے بہن میں سب سے بڑی بہن گھر میں میں میرا تو ایک بھائی ہوں تبھی اس نے اپنی بہن کے چوری کر کے پہنے لیکن ہر بہن میں یہ نہیں ہوتا مجھے ہے میں کرتی ہوں وہ لہتے ہیں بھی میرے پیسوں سے اصل میں ہمارے میں یہ بھی بزا ہوتا ہے میرے پیسوں سے یہ خریدا ہو گیا تو تمہارے ہی ہوئے ہاں میرے ہی ہوئے بہن کی چیز اپنی ہوتی ہے اس لئے یہ نہ کہو کہ اس کے میری جب وہ لیتی ہی پھر مجھے بہتا ہے کہ میری والی نہ پہنو بہن میں بہن میں بہن میں بہتا ہے اس کے ساتھ تو ایسی چیز ہے جو ہوتا ہے میرا ہی ہوتا ہے ہاں لیکن بہن میں یہ میں دیکھا ہے جیسے میری بھی سسٹر کی تو ہم لوگوں کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا ہی ہے میرا بس جس کا جو دل چاہتے ہیں لگائی ہے بس ہوتی رہی ہے یہ تمہیں خراب کردے ہیں ہم نے اس دن کے پہن لیا تمہیں دن کے پہن لیا مکمل ہے آپ کو اپنے میں سے پہلے ہمارے پاس اید کارڈ آتے تھے ساتھ چوڑیاں مہندی اور ورس اپ پر سوکھا سمیتھ سی جاتے ہیں اید مبارک آپ جانتے ہیں اید کارڈ؟ ہمیں دوستوں کے طرح سے ہم بھی جائے جائے لکھے ہمارے کچھ اشار ہوتے تھے دبے میں دبا 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 میری دوست لاکھوں میں ہوتا تھا وہ بہت اچھا وقت ہوتا تھا لیکن ہمیں ایک ہی مسج جانتے ہیں وہ اس سب کو فورڈ کر رہے ہیں اب دبے میں کیا گرود اور خوڑی لگتا ہے ہمیں مسج جانتے ہیں مزے کے باتے ہیں کہ ہمیں وہ مسج جنرے پر نہیں اچھا چا ہی سس نے کیا صبح اٹھتے ہی وائ فائی آن کرو سارہ لائن میں صرف سب کو سائم توی سائم توی سائم توی آپ ٹوڈ پر لکھاتے ہیں ہم ٹوڈ کرو تھی اس سب کو ٹوڈ کردے ہیں آٹو میسیج بھی جنریٹ کی ہوتے ہیں آپ تاکہ سب کو خود ہی پہنچیں یہ بھی زحمت نہ کرنی پڑے ہیں لیکن کارڈ کی جگہ یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی خود سے میسیج لکھ کے آپ کو بھیلتے ہیں آپ کی لئے ہو تو وہی آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت سپیشل ہوں کہ اس نے اتنا اچھا میسیج کیا کہ فارویڈ میسیج نہیں جا بجائے ہاں اس میں تو بہت مس کرتی ہوں عید کارڈ کے زمانہ تھا مطلب جیسے ہم لوگ سکول سے باہر نکلتے تھے رمضان کے دن ہوتے تھے تو عید قریب آنے لگتی تھی تو سکول کے باہر سٹالز لگے ہوتے تھے عید کارڈ کے بڑے بڑے کارڈ اپنے فرنڈ کے لیے لینا لیکن لیکن کارڈ کا جو ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا لیکن کارڈ کا جو ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا کیونکہ ہر چیز ڈجیٹل ہو گئی ہے سب فون پہ ہر چیز آرام سے کر لیتے ہیں تو تیکنولوجی نے ہماری اید بھی اس طرح ایک دیجٹلی چیز آرام سے کامی ہے اس کا بھی اپنا مزاک ہر چینڈ کا کوئی خاصیت ہوتی ہے کوئی ملے پروز ہوتے ہیں کونز ہوتے ہیں یہ مالی اید بھی دیجٹل ہے بھی اچھی ہوتے ہیں ہاں اس میں پھر کارڈ پر پیسے نہیں خرج کرنے پڑھتے ہیں ہم تو اپنے کاماتنے پڑھیں ہے اس لیے ہاں سے بے اچھی ہوتے کہ وہ ایزی پیسے میں پیسے بھی آجاتے ہیں نہیں مجھے کیا ہم نے اسے ایکسپین انسا بھی تک لے ہم نے ایکسپین انسا بھی ایدی نہیں آئی آپ کو یہ سنڈا سو چاہد مل رہی ہے ہاں مجھے مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ دوست مزا کرتے ہیں کبھی 10 روپے بھی جاتے ہیں ہم نے ایکسپین انسا بھی جاتے ہیں ہم نے ایکسپین انسا بھی رکھو میں کچھ بھی ریش آئی ہے کوئی بڑے ایرکم ہونا تو بھر بھی بندہ سوچتا اچھا لگے گا اب سب سے زیادہ ہمیں انتظار تو یہ ہوتا ہے کہ آفس کی طرف سے ایدی ملے ہمیں جی تو میسیجز کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم وی نیوز کی جو میری سہیلیاں ہیں ان سے میں پوچھتی ہوں کہ ایسا کون سا میسیج ہے جو آپ لوگ اپنے پیاروں کو دیں گے جو آپ نے پورا سال آپ نہیں کہہ پائے ٹائم نہیں ملا اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے تو آج کون سا ایسا میسیج ہے جو آپ اپنے پیاروں کو کنوے کریں گے ہاں ایت ساری بات ہم لوگ کری ہی لیتے ہیں اب تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایزی ہو گیا ہے بہت باہر رشتہ داروں سے کمیونیکیڈ کرنا لیکن میری خانہ ہے ایک یو ایس میں جو میری ان سے بہت دوستی ہے تو میں ہر سال ایت پر بڑا مس کرتی ہوں شاید بڑی ایت پر وہ آرہی ہوں لیکن اس ایت پر تو وہ نہیں ہے تو میں بس انہی کو میسیج دینا چاہتی ہوں آئیں تو پھر ہم اگلی ایت ساتھ منائیں گے میرا میسیج سب سے امپورٹنٹ ہے میرا میسیج یہ ہے میرے دوستوں کو اور میری فیملی کو کہ بہت مہنگائی ہوگی ہے پلیز میری ایدی بڑھا دیں اور ایدی کا رید بڑھا دیں پلیز ایدی بڑھا دیں میری اور زینب نے اور کس کس کے اب جھمکے اٹھانے پہرہا تو میں میسیج دی دوں ایت کا سب سے پہلے تو میری درست سے جو جو بھی وی نیوز دیکھ رہے ہیں ان کو اید مبارک اور زمامی ابو تختر مبارک شیئ اور میں سب کو میسیج دینے کے بجائے اپنے امی ابو کوئی میسیج دوں گی کہ میرے لیے ہر دن اید کا دن ہوتا ہے جب آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ لوگ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے اید کے برابر ہے تو میں جو کچھ بھی ہوں آپ لوگ کی وجہ سے ہوں اور میں آئندہ بھی جو آگے جو بڑھ رہی ہوں جو کچھ کر رہی ہوں میں آپ لوگ کی وجہ سے ہوں میرا اید پہ یہی پیغام ہے کہ اید نام ہی خوشیاں بانٹنے کا ہے تو جتنے بھی آپ کے اید گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹیں فیملی کے ساتھ تو آپ وقت سپینڈ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اید گرد کے لوگ جو ایسے جو گھروں سے دور ہوتے ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی خوشیاں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا حساس ہو کہ وہ بھی کتنے اہم ہیں میری طرح سے تو اید کا میسیج یہی ہے جیسے کہ میں پورا جو ہمیشہ سے جو اید کا پہلا دن ہے وہ سو کے گزارتی ہوں اور میری ایک دوست ہے وہ مجھ سے ہمیشہ اس بات پر لڑتی ہے کہ تم تیار ہو اور پکچرز بھیجو اور میں ہمیشہ جو پہلا دن ہے وہ ایسے گزار دیتی ہوں اور اس کو میں سیکنڈ ڈے ہمیشہ پکچرز تیار ہو کے بھیجتی ہوں تو اس اید پر مجھے یقین ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوگی اور اس کو بہت اچھا لگے گا مجھے دیکھ کر تیار ہو کر جیسے کہ آپ سب نے پیارے پیارے میسیجز دے دی اور میرا میسیج تھوڑا سا دعا سے ملتا جلتا ہے کیونکہ میری بھی ایک ہی بہن ہے جو اس طفح آئی ایوکے میں ہیں ہمارے ساتھ اید نہیں کر رہی ہے اور کل جب میں امیہ گھر جاؤں گی تو میں اس کو بہت مس کروں گی تو میں وی نیوز کے پلاتفارم سے اس کو کہوں گی کہ میری طرح سے بہت بہت اید مبارک وی نیوز کی ٹیم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو اید مبارک اسی طرح ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ